سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی ناری ٹی وی ساتھ بیلت کے بٹن کو بھی دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تنخواہوں اور پینشن بڑھانے سے مالی بوجھ بڑھا پینشن ختم کرنے پر غور عامدنی کم اور اخراجات زیادہ ہو گئے میکمہ ریلوے گرداب میں پھنس گیا پینشن کی اتائیگی اور ٹرینی چلانا مشکل ہو گیا ایک لاکھ پچیس ہزار ریلوے کے پینشنرز بھی دربدر ہو گئے رواماتہ حال پینشن نہ ملنے سے ریٹائرڈ ناظرین کی چیخیں نکل گئیں بتایا گیا ہے کہ میکمہ ریلوے کی عامدنی میں بڑھتی کمی خسارے اور وزارت خزانہ کی جانب سے سالانہ گرانٹ میں کٹ لگنے کے باعث میکمہ ریلوے کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے محکمانہ پالیسی میں تبدیلی کرنے اور پینشن کے خاتمے پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا گیا ہے ریلوے حکام میں یہ بات تقویت پکڑ رہی ہے کہ پینشن کی ادائیگی کے باعث میکمہ ریلوے خسارے سے باہر نہیں نکل سکتا واضح رہے کہ روام مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں پاکستان ریلوے کے اخراجات کا تخمینہ سو ارب رپے تھا جن میں سے اٹھاون ارب رپے ریلوے نے ٹرینوں ہورڈنگ بورڈز سکریب کی فروخت اور دیگر ذرائع سے کمانا تھے جبکہ بیالیس ارب رپے میکمہ ریلوے نے وفاقی حکومت سے خسارہ پورا کرنے کے لیے گرانٹ کے طور پر لینا تھے اخراجات میں سے اکتر ارب رپے صرف پینشن تنخواہوں پر خرچ ہوئے ہیں جس کے تحت اکتیس ارب اور پچاس کروڑ رپے تنخواہوں اور انتالیس ارب پچاس کروڑ رپے پینشن کے ہیں تاہم روانس سال میں وفاقی حکومت کی جانب سے صرف پچیس ارب رپے مل سکے ہیں جس سے مسائل نے جرم لیا ہے اور اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے دوسری جانب محکمہ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی پینشن اور تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ کیے جانے کے باعث ریلوے پر نو ارب رپے کا بوجھ بڑھا ہے اسی طرح ٹرینوں کے اندن ڈیزل کی مد میں روانس حال توقع کی جا رہی تھی کہ ساڑھے چودہ ارب پے لگیں گے جبکہ بعد میں قیمتیں پڑ جانے کے باعث اب یہ اخراجات بیس ارب پے تک پہنچ چکے ہیں جس کی وجہ سے مالی معاملات محکمہ ریلوے کے بس سے باہر ہو چکے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی